آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹیڈی سٹیٹس اور باؤنڈری ویلیو پرابلم کے حوالے سے سٹیڈی سٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی کونٹرٹی ٹائم پر ڈیپینڈ نہ کر رہی ہو تو اسے ہم سٹیڈی سٹیٹس کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر یوں ہے کوئی کونٹرٹی ہے اس کا ڈیریویٹیو جب بید ریسپیکٹ ٹو ٹائم یہ زیرو آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یوں ٹائم پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا اس کو ہم سٹیڈی سٹیٹس کہتے ہیں جو سیکنڈ ٹرم ہے وہ باؤنڈری ویلیو پرابلم ہے اس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی دیر تک تو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں او ڈی ایز کی یعنی اس ویڈیو کے بعد سے ہم بات کریں گے او ڈی ایز کی اور بات کریں گے پی ڈی ایز پارشل ڈیفنشل ایکوئیزنز کی سٹارٹ ہم کرتے ہیں ہیڈ ایکوئیزن سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پر او ڈی ایز کی بات کی ہے لیکن یہ پی ڈی ایز پہلے کیسے آگئیں تو یہ ابھی آپ کو کلیر ہو جائے گا سپوز کہ ہمارے پاس ایک سیلنڈر ہے اور اس سیلنڈر میں ہیٹ ہے ہیٹ فلو کر رہی ہے ہیٹ باؤنڈری کنڈیشن سے پروائیٹ کی جائے گی تو اس کے لیے جو ایکوئیزنز ہوتی ہے جو کہ اس ہیٹ ہیٹ فلو کو میئر کر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے پارشل یو بائی پارشل ٹی پارشل بائی پارشل ایکس خیپا س ٹی پارشل u بائی پارشل X پارشل X ڈس سی چیل چیل فشن فی پارشل ٹی چیل یہ ہیٹ ایکوئیزن ہے لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پارشل ڈیریویٹیو ہے یہ والا پارشل ڈیریویٹیو ہم نے اس کو باہر لکھا ہے اور کیپا یہ ابھی میں لکھوں گا کہ یہ کیا ہے کیونکہ یہاں پر یہ ویرییبل ہے تو اس لیے پارشل ڈیریویٹیو کو باہر ہم نے لکھا ہے تو یہاں پر کیپا یہ کہلاتا ہے اور یہ یہاں پر ویرییبل ہے ہم جب شروع کر رہے ہیں پرابلم کو تو موسٹ جنرل فارم سے شروع کر رہے ہیں سائی یہاں پر جو سائی ہے یہ سورس فنکشن ہے سورس فنکشن ہے سائی گریٹر دین زیرو ہو سکتا ہے پوزیٹیو ویلیو اس کو ہم دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں سورس فنکشن اگر ہے تو سائی گریٹر دین زیرو ہے اگر ہم اسے لکھ دیں ہیٹ سورس اس طرح سے لکھ لیتے ہیں ہیٹ سورس سورس اور اگر یہ سنکھ ہوگا ہیٹ اگر یہ سنکھ ہوگا تو سائی یہاں پر لیس تین زیرو ہو جائے گا اپنی آسانی کے لیے سب سے پہلے ہم اس کیپا کو کانسٹنٹ لے رہے ہیں سپوس کہ کیپا ہمارے پاس یہاں پر کانسٹنٹ ہے اگر یہ کانسٹنٹ ہے تو ہیٹ ایکویشن بن جائے گی پارشل یو بائی پارشل ٹی کیپا پارشل سکوئر یو بائی پارشل ایک سکوئر پلس سائی ایکس ٹی یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو یہاں ذرا آسانی ہوگی اور اسی طرح سے ہمیں پتا ہے کہ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز چاہیے ہیں اس پہ ابھی ہم بات نہیں کرتے ہیں ہم اپنے پرابلم کو سٹیڈی سٹیٹس میں لے کر جاتے ہیں تو سٹیڈی سٹیٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والی ٹرم ہمارے پاس زیرو ہو جائے گی کیونکہ یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گی یعنی یہ جو یو ہے یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یو پہلے ہمارے پاس فنکشن تھا ایکس اور ٹی کا یہ اب چلا جائے گا یو ایز ای فنکشن آف ایکس اونڈی رہ جائے گا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کیپا اور یہ پارشل ڈیریویٹیو یہ آرڈا کی ڈیریویٹیو بن جائے گا اس کو ہم دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں یہ بھی ایکس کا فنکشن ہو جائے گا کیونکہ اب ٹائم اس میں نہیں انوالف اس کو ہم سولف کر لیتے ہیں ڈی سکوئر یو بائی ڈی ایکس سکوئر کے لیے مائنس سائی ویچیڈیویٹیو فنکشن آف ایکس ڈیوائیڈ بائی کیپا اور یہاں سے یہ ہمارے پاس ہم اس کو ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ایف کے ایکول ہے یعنی ایف ہمارے پاس ہے مائنس سائی ایکس آور کیپا اور ایف ہمارے پاس ایکس کا فنکشن ہوگا کیونکہ سائی ایکس کا فنکشن ہے کیپا کانسٹنٹ ہے تو یہ ہمارے پاس ایکس کا فنکشن بنے گا تو جو ہمارا پرابلم آ گیا ہے ڈی سکوئر یو بائی ڈی ایکس سکوئر اس ایکول ٹو ایف آف ایکس یہ ہمارے پاس او ڈی ای بن چکی ہے اور یہ سیکنڈ آرڈر او ڈی ای بنی ہے تو ہم نے جو پرابلم شروع کیا تھا وہ شروع کیا تھا او ڈی ای سے اور اس کے ساتھ ہم نے انیشل ویلیو پرابلم نہیں پڑنا ہے ہم نے باؤنڈری ویلیو پرابلم پڑنا ہوگا یو کے لیے دو کنڈیشنز ہوں گی یو آف ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یو آف اے ایس ایکول ٹو ایلفا اور دوسری کنڈیشن ہے یو آف بی ایس ایکول ٹو بیٹا اب اس پرابلم کو ہم نے سالف کرنا ہے فائنائٹ ڈیفنس میتڈ سے ہم اس کو فائنائٹ ڈیفنس میتڈ سے سالف کریں گے پہلے اس کی ہم تھیوری ڈیولپ کر لیتے ہیں جنرل فارم میں پھر ہم پرٹیکلر پرابلم سالف کر لیں گے تو ہم یہاں لکھتے ہیں ایف ڈی ایم فائنائٹ ڈیفنس میتڈ فار سیکنڈ آرڈر او ڈی ای تو فائنائٹ ڈیفنس میتڈ سالف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گریڈ بنانی ہوتی ہے کیونکہ ہماری ڈومین ایکس ایکسز ہے تو اس کے لیے گریڈ بن جائے گی اس طرح سے اور یہ چلتا رہے گا اس طرح سے ہم نے ایک گریڈ بنا دی چلیں اس کو ہم یہاں پر کوئی ویلیو لکھ لیتے ہیں جو پہلا پوائنٹ ہوگا اس کو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ ایکس نوٹ ہے یہ ایکس ون ہے یہ ایکس ٹو ہے اور اسی طرح سے اگر ہم کانٹینیو رکھیں تو یہ پوائنٹ ہوگا ایکس ایم اور یہ پوائنٹ ہوگا ایکس ایم پلس ون تو ٹوٹل پوائنٹس ہمارے پاس ہیں ایم پلس ٹو پوائنٹس ہیں اور نمبر آف سب انٹرولز کتنے ہیں سب انٹرولز ہے ایم پلس ون یہ گریڈ جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں فارمولا ہمیں چاہیے ہوتا ہے سٹیپ سائز چاہیے ہوتا ہے یہ ہمیں ملتا ہے ایچ ایس ایکول ٹو ایکس نوٹ ہمارے پاس اے ہوگا اور ایکس ایم پلس ون ہمارے پاس بی ہوگا اس گریڈ کا آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ ایکس ون سے شروع کر کے آپ اسے جہاں تک نمبر آف پوائنٹس آپ لینا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کا فارمولا ہوگا بی مائنس اے ڈیوائیڈ بائی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے نمبر آف سب انٹرولز نمبر آف سب انٹرولز تو بی مائنس اے ڈیوائیڈ بائی نمبر آف سب انٹرولز اس میں کتنے ہیں ایم پلس ون گریڈ پوائنٹس ہمارے پاس ایم پلس ٹو ہیں اور نمبر آف سب انٹرولز ہمارے پاس ہونے چاہیے ایم پلس ون یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایچ کے فارمولے میں اس جگہ پہ نمبر آف پوائنٹس نہیں لکھنے ہوتے نمبر آف سب انٹرولز لکھنے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے اگر ہم ان پوائنٹس کی بات کریں تو یہ فائی پوائنٹس ہیں ہمارے پاس لیکن اگر اس کے لیے ویٹھ مجھے نکالنی ہے اور یہ زیرو سے لے کر ون تک ہے بی مائنس اے آور تو یہ فائیو گریٹ پوائنٹس ہیں تو فور سب انٹرولز بنیں گے ون آور فور آئے گا اور یہ زیرو پوائنٹ ٹو فائیو بنے گا یعنی پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہوگا زیرو دوسرا پوائنٹ ہوگا زیرو پوائنٹ ٹو فائیو زیرو پوائنٹ فائیو پھر ہمارے پاس آئے گا زیرو پوائنٹ سیون فائیو اور ون آئے گا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں پانچ گریٹ پوائنٹس ہیں تو یہاں پر چار سب انٹرولز ہونے کی وجہ سے ہمیں پوائنٹ ٹو فائیو سٹیپ لینٹھ مل رہی ہے اور اس سٹیپ لینٹھ کی وجہ سے ہم اگر لیفٹ باؤنڈری سے ٹریول کریں تو ہم پہنچ سکتے ہیں رائٹ باؤنڈری پہ کچھ اس طرح سے چار سب انٹرولز سے ہم پہنچ سکتے ہیں اگر آپ غلطی سے یہاں پر گریٹ پوائنٹس اگر پانچ لیے ہیں آپ نے بی مائنس اے اوور فائیو تو آپ رائٹ وہ آپ کا سٹیپ لینٹھ غلط آ جائے گی تو آئی ہوبکہ یہ آپ کو کلیر ہے تو نمبر آف گریٹ پوائنٹس جو بھی آپ ڈیسائٹ کریں اس میں نمبر آف سب انٹرولز آپ کا ایک کم ہوگا یہ بات ہمیں کلیر ہو گئی اب ہم اگزیکٹ سلوشن اگزیکٹ سلوشن کو ڈی نوٹ کرتے ہیں یو سے اور نمیریکل سلوشن نمیریکل سلوشن اس کو ہم ڈی نوٹ کرتے ہیں کیپیٹل یو سے اگر میں اس کو کاپی کر لوں یہاں پر میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں ہم اسے پیسٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارا پرابلم تھا اس کو میں نے ڈسکریٹائز کرنا ہے تھوڑا سا لیفٹ سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آ جائے میں اسے ڈسکریٹائز کرنے جا رہا ہوں رائٹ سائٹ پہ پریویس ویڈیوز میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم سیکنڈ آرڈر کو سینٹر ڈیفرنس سے ڈسکریٹائز کر سکتے ہیں تو یہ بنے گا کیپیٹل یو آئی مائنس ون اب کیپیٹل یو جو ہے نمیریکل سلوشن ہے مائنس ٹو آئی کی بجائے ہم اسے جے کہہ دیتے ہیں یو جے مائنس ون اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن ہم اس کا نام جے رکھنا چاہتے ہیں تو یو جے پلس یو آئی یو جے یو جے پلس ون ڈیوائیڈ بائی ایچ سکوئر اور یہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آ جائے گا ایف ایکس جے اگر آپ اس گریٹ پوائنٹ کو دیکھیں یہ میں ریس کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے لیفٹ باؤنڈری یہاں پر ویلیو اس لیفٹ باؤنڈری پہ ہمیں ویلیو پتا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس نون ہے اور یہ جو رائٹ باؤنڈری ہے رائٹ باؤنڈری اس جگہ پہ بھی ویلیو ہمیں نون ہوتی ہے تو ان نون کیا رہ گئے ہمارے پاس ان نون یہ والی ویلیو ہمارے پاس رہ جائیں گی جو انٹیریئر ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں ون سے لے کر ایم تک یہ ہے اکی تو ان نون ہمارے پاس ہوں گے یہاں پر جے از ایکول ٹو ون سے لے کر ون ٹو اپ ٹو ایم تک کیونکہ ہم جنرل یہاں پر لکھ رہے ہیں جب جے کو ہم اب یہاں پر تھوڑا سا انیلیسس کر لیتے ہیں اور جے کی مختلف ویلیوز ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ پہلے آپ رکھیں جے کو ون جے کو جب آپ ون رکھیں گے تو یہ آئے گا ون اوور ایچ سکوئر یو زیرو مائنس ٹو یو ون پلس یو ٹو ایز ایکول ٹو ایف آف ایکس ون اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یو زیرو ہے یہ ہمارے پاس باؤنڈری کنڈیشن ہے کیونکہ ہماری جو گریڈ ہے یہ والی گریڈ اس کو اگر آپ نوٹس کریں تو اس جگہ پہ ویلیو ہمیں پتا ہے یو زیرو ہمارے پاس الفہ آ جائے گا یعنی اس کو میں اگر نمیریکل میں لے کے جاؤں گا تو یہ یو نوٹ ہمارے پاس آ جائے گا یو نوٹ is equal to الفہ اور یو آف بی یہ جو بھی پوائنٹ بنے گا یہ ہمارے پاس بنے گا یو ایم پلس ون is equal to بیٹا تو یو نوٹ کی ویلیو جب ہم الفہ رکھیں گے تو یہ بنے گا ون اوور ایج سکوئر الفہ مائنس تو یو ون پلس یو تو is equal to f of x ون اور آپ جو alpha over x square ہے اس کو ڈائٹ سائیڈ پہ لے جائیں گے مائنس 2 u 1 پلس u 2 f of x 1 مائنس alpha over h square تو یہ آ جائے گا j 1 کے لیے اسی طرح سے جب j کو آپ 2 رکھیں گے تو یہ آئے گا 1 over h square j کی جگہ پہ ہم نے 2 رکھ ہے تو 2 minus 1 1 u 1 minus 2 u 2 plus u 3 یہ آ جائے گا f of x 2 دوسری equations ہی بن گئی اسی طرح سے آپ continue کریں جے کو ہم نے رکھ نا ہے m ہم نے 1 سے لے m تک value رکھ نی ہے اور یہ interior بنے گا تو جب m رکھ یں گے تو یہ آئے گا 1 over h square اور j کی جگہ m u m minus 1 minus 2 u m plus u m plus 1 is equal to f of x m تو یہ ہمارے پاس equation بن رہی ہوگی اس کو میں summarize کر کے دوبارہ لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے ایک چیز ہم نے یہاں پر غلط لکھتی جب x square دوسری side پہ گیا ہے تو یہاں ایک x square ایسے ہی لکھا جائے گا 1 over x square تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہوگا پہلی equation اس کو ہم copy کر کے یہاں لکھتے ہیں دوسری equation j کو جب 2 رکھا یہ equation ہم یہاں لکھتے ہیں copy لکھتے ہمیں اور یہ وہی system of equation ہے جس کو numerical methods میں آپ gauze elimination method سے gauze jordan method سے solve کرتے ہیں یا iterative method سے بھی solve کرتے ہیں تو اس کا میں یہاں پر unknown اگر میں لکھ لوں میں unknown بنانا چاہتا ہوں تو ہمارے پاس unknown آ جائے گا u is equal to u one u two اور آخری term آئے گی u m یہ u m آ جائے گا کیونکہ پہلی equation میں u one ہے u two ہے پھر u two u three اور up two so on صرف ایک چیز میں یہاں پر miss کر گیا ہوں وہ یہ کہ جو u m plus one ہے اس کی value ہمارے پاس ہے بیٹا یہ right boundary ہے تو m plus one پہ ہمارے پاس value ہوگی بیٹا تو اس کو بھی میں rearrange کر کے کچھ ایسے لکھتوں گا تھوڑی اسی جگہ میں اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ آسانی رہے یہاں پر one over h square um minus one minus two um اس کی value بیٹا ہو جائے گی f of x m minus بیٹا over h square یہ آ جائے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے right hand sides اب لکھ نہیں ہوگی تو اس کو correct لکھ نہ ہوگا تو یہ u اس system of equation سے آپ unknown لکھ سکتے ہیں اور اور پھر یہاں سے matrix a لکھ سکتے ہیں a ہمارے پاس دیکھئے کیا بنے گا a ہمارے پاس بنے گا پہلی entry بنے گی minus two اور u two کے ساتھ جو coefficient ہے اور شروع میں مجھے لکھ نا ہے کیونکہ one over h square ہر ایک کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ میں اس طرح سے لکھ لوں گا one over h square u two کا coefficient کیا ہے one u three اس رو میں نہیں ہے zero zero so on یہ zero باقی سب values zero ہو جائیں گی second row میں u one کا coefficient ہے one تو یہ آ جائے گا one u two کا coefficient ہے minus two یہ آ جائے گا u three کا coefficient ہے one باقی سب value zero ہیں تو so on اسی طرح سے جو آخری row ہے آخری row اگر آپ دیکھیں تو یہ رائٹ انڈ سائیڈ پہ چلا جائے گا جو ابھی میں نے لکھا تھا minus beta over h square اور یہاں پر value کیا رہے گے u m minus one یہاں پر u m minus one ہوگا اس کا coefficient کیا آ رہا ہے one آ رہا ہے یہ آئے گا one اور u m آ جائے گا minus two یعنی یہاں پر سارے minus two ہیں یہاں پر سارے one ہیں یہاں پر سارے ہمارے پاس one ہیں تو یہ matrix آپ کے پاس آ جائے گا اور right hand side پہ f ہمارے پاس کیا ہوگا f ہوگا l value ہوگی میں لکھتے ہوں یہاں پر ہم نے اسے solve کر کے لکھا تھا یہ right hand side کی یہ value ہمارے پاس آ رہی ہوگی f x one minus alpha over h square دوسری value ہوگی f of sorry f x two تیسری value ہوگی f of x three so on اور آخری value اس میں ہوگی آخری value ہے f of x m f of x m minus beta over h square تو یہ ہمارے پاس ایک right hand side کا column vector بن جائے گا یعنی جو problem ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ax is equal to b تو ہم نے کیا سیکھا یہاں پر ہم نے سیکھا کہ ہمارے پاس ایک mathematical model ہوتا ہے mathematical model ہوتا ہے یہ differential equation کی form میں ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ discretization apply کرتے ہیں discrete values میں لے جاتے ہیں اور discretization کے بعد آپ کو matrix مل رہے ہوتے ہیں matrices مل رہے ہوتے ہیں یا آپ ax is equal to b مل رہا ہوتا ہے اور یہاں سے آکے آپ کا linear algebra یا numerical linear algebra شروع ہو جاتا ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس تھا پورا procedure جس میں ہم نے second order od کو discretize کیا اور general ہم نے لکھا ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک problem ہم solve کرتے ہیں example ہم solve کریں گے example ہے آپ focus رکھیے گا اس میں y double dash is equal to y plus x x minus 4 اس کو ہم نے solve کرنا ہے x ہمارے پاس ہے 0 سے لے کر 4 تک اور اس کے ساتھ conditions ہیں y 0 ہمارے پاس ہے 0 y 4 ہمارے پاس ہے 0 اس کو ہم نے finite difference method سے solve کرنا ہے کچھ اور information بھی چاہیے ہوگی ہمیں وہ information یہ ہے کہ ہم نے n کو 4 رکھنا ہے یعنی کہ یہ sub interval ہم نے رکھنے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ n کو number of great points کہتے ہیں یعنی of sub intervals کہتے ہیں اگر تو آپ n 4 کو great point کہتے ہیں تو پھر sub interval 3 بنیں گے س اگر 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 n کو 4 یعنی sub interval کہتے ہیں تو great point ہمارے پاس 4 بن رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم great points بنا لیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو domain ہے وہ 0 سے شروع ہو رہی ہے اور 4 تک جا رہی ہے تو ہم نے فارمولہ apply کرنا ہے h is equal to b minus a over n small n لکھ لیتے ہیں number of sub intervals b ہمارے پاس ہے 4 minus 0 a 0 ہے n 4 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ n ہے تو ہم نے جان بوچ کہ h 1 رکھا ہے تاکہ ہم problem understand کر سکیں تو 0 سے آپ نے ایک step لینا ہے جو کہ 1 بنے گا پھر آپ نے ایک اور step لینا ہے تو یہ 2 آئے گا پھر آپ نے ایک اور step h 1 لینا ہے تو یہ ہمارے پاس 3 آئے گا اور اس طرح سے آپ کی ایک grid generate ہو جائے گی by using this h جو grid points x i is equal to ih اگر آپ رکھیں i کو اگر آپ 0 رکھیں تو ہمیں ملے گا x not is equal to 0 i کو آپ 1 رکھیں میں اس کو سامنے لکھ دیتا ہوں i is equal to جب آپ نے 1 رکھا x 1 آجائے h جو 1 ہے i کو جب آپ نے 2 رکھا تو 2 h جو کہ 2 ہو گا کیونکہ h 1 ہے اور اسی طرح i کو جب آپ نے 3 رکھا تو x 3 ہمارے پاس 3 آجائے گا اور جب آپ i کو 4 رکھیں گے x 4 ہمارے پاس 4 آجائے گا تو یہاں پر یہ ہوگا x not x x 1 x 2 x 3 اور x 4 یہ تو index کی values ہیں x 0 x 1 1 so on یہ ہمارے پاس values آگئی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس problem کو discretize کرتے ہیں grid ہم نے بنالی اب ہم discretize کرتے ہیں تو y ڈبل ڈیش کے لیے discretization میں پہلے لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ کو صحیح سمجھ آجائے discretization y ڈیش کے case میں یہ بنے گا y i plus 1 minus 2 y i plus y i minus 1 divided by h square right side پہ آئے گا y i اور plus x i x i minus 4 یہ آجائے گا اور i کو آپ کہاں سے کہاں رکھنا چاہیں گے i کو آپ 1 سے لے کر 1 رکھیں گے 2 رکھیں گے 3 رکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ left value ہمیں پتہ ہے یعنی y of x 0 ہمیں پتہ ہے جو کہ 0 ہے اور y of x 4 یہ value ہمیں پتہ ہے جو کہ 0 ہے اور x 4 ہمارے پاس 4 ہے یعنی یہ value 0 ہے اور یہ 4 ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر تو 4 لکھا ہو ہے یہ value 4 ہے اور یہ بھی ہمارے پاس 4 ہے تو i کو پہلے ہم 1 رکھتے ہیں آپ جب 1 رکھیں گے تو یہ آ رہا ہوگا y 2 2 y 1 y 0 اور divided by h square is equal to y ہم نے رکھ ہے 1 x 1 x 1 minus 4 i کو ہم نے 1 رکھ ہے اسی طرح سے i کو آپ 2 رکھیں گے so on i کو آپ 2 رکھیں گے اور یہ آئے گا y3 minus 2 y2 plus y1 divided by h square values ہم بعد میں put کر لیتے ہیں ابھی صرف آپ یہ دیکھیں کہ i کی value ہم نے یہ put کی ہے y2 plus x2 x2 minus 4 i کو آپ رکھیں گے 3 y4 minus 2 y3 plus y2 divided by h square is equal to y3 plus x3 x3 minus 4 so آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 3 equations آ گئی ہیں ان 3 equations میں یہ y0 کی value ہے یہ ہمیں پتا ہے y0 ہمارے پاس کیا ہے 0 ہے تو ہمیں پتا ہے کہ y0 is 0 اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ y4 is also 0 یعنی یہ value اور یہ value دونوں 0 ہو جائیں گی یہ value جب ہم put کر دیں گے تو equation simplify ہو کے کیا بنے گی اس کو میں یہ لکھ دیتا ہوں سامنے تاکہ ہمیں یہ نظر آ سکے اگر آپ اس کو دیکھیں پہلی equation سے بنے گا y2 minus y2 minus 2 y1 یہ ایک y1 ہے اور یہ y1 left hand سائد پہ چلا جائے گا equation بن جائے minus 3 y1 plus y2 is equal to y1 کو ہم رکھ دیں گے دوسری side پہ لے گئیں اور x1 ہمارے پاس کیا ہے x1 ہمیں پتا ہے کہ یہ 1 ہے اور x1 minus 4 کیا ہے 1 minus 4 یہ کیا بن جائے minus 3 یہ پہلی equation بن ہوں گے second equation اسی طرح سے آپ لکھ رہے ہوں گے y1 y1 minus 3 y2 plus y3 اور right hand side میں اس طفعہ آپ x2 پٹ کریں گے اور x2 آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے 2 اور 2 minus 4 یہ آ جائے گا minus 4 تیسری equation ہمارے پاس آ جائے گی یہ آپ solve کر لیجے گا y2 minus 3 y3 is equal to minus 3 اب یہاں سے matrix اب یہ system of equation بن گیا اور matrix کیا بنے گا a ہمارے پاس آئے گا minus 3 y1 ka coefficient minus 3 y2 ka coefficient 1 اور y3 ka coefficient 0 یعنی میں ایسے لکھنا چاہ رہا ہوں اس کو یہ ہمارے پاس آئے گا y1 y2 y3 اور right hand side پہ آئے گا minus 3 minus 4 minus 3 تو پہلی رو میں y1 اور y2 ہے دوسری رو میں y1 جو ہے 1 minus 3 1 اور یہ ہے 0 1 minus 3 تو آپ دیکھ رہے ہیں tri-diagonal matrix بن رہے ہیں یعنی کہ یہ equation بن رہی ہے ax is equal to b اور اس کو جب آپ solve کر لیں گے تو y1 آ جائے گا 13 by 7 y2 آ جائے 18 by 7 y3 آ جائے گا 13 by 7 y1 کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا yx1 13 by 7 y2 کا مطلب ہے yx2 18 by 7 اور x3 آ جائے گا 13 by 7 اور x1 کا مطلب کیا ہے 1 کیونکہ یہ x1 ہم نے پہلے سے نکال لیا تھا x1 is 1 اور yx2 کا مطلب ہے 2 18 by 7 اور x3 جو ہے یہ ہمارے پاس ہے 3 یہ آ جائے گا 13 by 7 تو جو ہمارے پاس ڈسکریٹ سلوشن آ رہا ہے y0 پہ value ہمیں پتا تھی 0 ہے y1 پہ value ہمیں پتا ہے 13 by 7 y2 کی value ہمیں پتا ہے 18 by 7 y3 کی value ہم نے نکالی ہے 13 by 7 اور y4 ہمارے پاس boundary سے آ رہا ہے اور یہ ہمارے پاس سلوشن بھی پتا ہے تو آپ میں اگزیک سلوشن یہاں لکھ دیتا ہوں 2 1 minus e raised to power 4 divided by e raised to power minus 4 minus e raised to power 4 e raised to power minus x minus 2 1 minus e raised to power minus 4 4 e raised to power minus 4 e raised to power x minus x square plus 4x minus 2 so اگر آپ مثال کے طور پہ یہاں پر error نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو x کو 1 رکھنا پڑے گا اگر آپ یہاں پر error نکالنا چاہتے ہیں تو x کو 2 رکھنا پڑے گا اگر آپ یہاں پر error نکالنا چاہتے ہیں تو x کو 3 رکھنا پڑے گا end value تو same رہتی کیونکہ وہ boundary پہ values ہوتی ہیں تو مثال کے طور پہ جب آپ نے x کو 1 رکھا تو y of x 1 جو کہ exact solution ہے 1 y of 1 یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1.8571 تو یہ error کیا ہوگا 1 پہ error ہوگا جو ہم نے notation یہاں دونوں کا ہم نے ایک جیسا رکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ value ہمارے پاس ہے 1.8341 اور یہ value ہے 1.8571 اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ نے y رکھا ہے یہ numeral ہے میں یہ clear ہے اگر notation آپ change کرنا چاہتے ہیں تو capital y وغیرہ شروع سے ہی رکھ سکتے ہیں یہاں پر پاس اس کا جو error آ رہا ہوگا وہ آ رہا ہوگا 0.023 تو یہ ہم نے finite difference method سے second order ODE solve کی ہے جو کے بڑی ہٹ کے ODE تھی اب ایک اور ODE solve کر لیتے لیکن یہ میں نے پہلے سے لکھ لیا تھا تو ہمیں ذرا آسانی رہے گی اس کو آپ دیکھیں یہ second order ODE ہے اس کی condition یہ ہے H ہم نے 0.5 رکھا ہم نے discretize کر دیا grid points کچھ اس طرح سے آ جائیں گے اس طفح پہلا grid point ہوگا 0 دوسرا ہوگا 0.5 تیسرا 1 1.5 اور یہ 2 اس case میں H اگر آپ رکھیں گے وہ H تو ہمیں given ہے اگر اور یہ ہمارے پاس ہوگی left boundary اور یہ ہمارے پاس ہوگا right boundary y0 پہ ہمیں value پتا ہے اور y4 پہ value ہمیں پتا ہے کہ وہ یہ ہے i کو 1 رکھیں پہلی equation مل جائے گی i 2 رکھیں دوسری equation مل جائے i کو 3 رکھیں گے تیسری equations مل جائیں گی یہاں پر صرف آپ نے یاد رکھ ہے کہ آپ interior points رکھ رہے ہوں گے interior points یہ ہیں جہاں پر unknown values آ رہی ہیں آپ نے i کو بھی رکھ 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 گا i کو جب آپ 1 رکھیں گے تو یہ y0 ہے یہ value آپ نے boundary condition سے put کرنی ہے اور جب i کو آپ 3 رکھیں گے تو یہ boundary condition سے اپنے value put کرنی ہے یہ جب put کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ y4 نہیں ہے کیونکہ value مختلف ہے یہ solve ہونے کے بعد آ جائے گا تو یہ بھی 3 by 3 کا ایک system بن جائے گا اور اس کو آپ gauze elimination gauze jordan کسی بھی method سے solve کر سکتے ہیں اور یہ اس کا solution آ جائے گا اس کا exact solution ہمیں پتہ ہے exact solution sin hyperbolic x ہے تو پہلے آپ 0.5 جو interior value ہے وہ put کریں یہ آ جائے گا اور exact value یہ آ جائے گی اور so on اور یہ ہمارے پاس exact تھا ان دونوں کو minus کریں گے تو 0.5 پہ یہ error آ جائے گا جب y2 میں اسی طرح سے value آپ second سے minus کریں گے تو یہ second error مل جائے گا اور y3 جب آپ third value نکال لیں تو یہ error نکال سکتے ہیں یعنی ہر جگہ پہ error نکال سکتے ہیں آپ کا solution آ رہا ہوگا وہ کچھ اس طرح سے آ رہا ہوگا اس کو بھی ہم understand کرتے ہیں کہ 0 سے 0.5 1 1 sorry 0.75 اور یہ 1 ہوگا 0 پہ اور 1 پہ value کچھ ہے یہ تو 0 سے لے 2 تک کا problem ہے 0 سے لے 2 تک کا problem ہے اور اس میں ہم 0.5 رکھا ہے تو میں پہلے ٹھیک لکھ رہا تھا 0.5 ہوگا 1 ہوگا پھر 1.5 ہوگا اور 2 آئے گا 0 پہ ہمیں value پتہ ہے تو یہاں ایک dot بنے گا یہاں ایک dot بنے گا یہاں dot بنے گا یہاں dot چیسی طرح کا آئے گا تو اس کے درمیان یہ dot میں نے غلط لگا دی ہے یہ اس طرح سے گزرنا چاہیے تو یہ آپ دیکھیں ہر point پہ اس کا difference کتنا ہے یہ error کہلاتا ہے اس سے difference یہ error کہلاتا ہے اس سے difference یہ error کہلاتا ہے اور 2 پہ یہ difference یہ error کہلاتا ہے ان سب errors کو اگر ہم ایک جگہ اکٹھا کر دیں جیسے yx yx1 minus y1 yx2 minus y2 yx3 minus y3 تو یہ ہمارے پاس error آ جائے گا اس کو ہم future میں دیکھیں گے کہ norm calculate کرتے ہیں یعنی کہ اس کا size کیا ہے اس کا معیر کیسے کرتے ہیں وہ value ہمیں 2 normal 1 normal infinity normal وہ آپ معیر کر سکتے ہیں i hope کہ یہ آپ کو second order کے لیے finite difference method clear ہو گیا thank you for watching